سلف میں سے کسی کا فول ہے کہ دو طرح کے لوگ آخرت سے پہلے دنیا میں سزا پاتے ہیں ایک ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے دوسرا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے بہت خطرناک چیئے ہیں آدمی کو ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہیے کسی پر اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے لوگوں کو دیکھیں جو لوگ ظلم کرتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی گرفت کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے اس لئے کہا اللہ تعالیٰ نے حدیث قصی میں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے تو آپ اس میں ظلم نہ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا یہ ظلم قامت کے دن تاریخی بن جائے گا آپ کے لئے اندھیرہ کر دے گا آپ کو راستہ نہیں سجھائی دے گا اور تائکی بن کر کے جنت کے راستے کو مسلم کر دے گا ہی ڈای 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 ڈا بzoین ہی ڈای ڈای ڈای